الحمدللہ جی میری کتاب کا ہر پیج ہی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور میرا خیال تھا کہ میری وفات کے بعد شاید بیس سال بعد شاید لوگ یاد کریں کہ یہ پڑھنا چاہیے تھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ بیس دن بیس ہفتوں میں لوگ خود اتنا زیادہ انٹرسٹ ہاں جی مزید کی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ کتاب پاکستان میں نہ آئے اور پبلش نہ ہو اور چاہتے تھے کہ ایلیکشن سے بہت پہلے یہ ختم ہو جائے کہ ایلیکشن نہ افیکٹ ہوں انہوں نے کتے سال ہو گیاں چار سال ہو گیاں جی تو چاہتے تھے جی تو میں شکر گزار ہوں کہے دل سے شکر گزار ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی تنکیت کا رہا ہے تو وہ پھر چاہنے والے تو نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم تو بلیو کرتے ہیں کہ تنزیہ چاہنے والے جی میں سمجھ رہی پر میں وضاحت کر رہی کیونکہ آپ کو بتا ہے پہلے میری انگریزین ہی لوگوں کو سمجھ آتی تھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسری کتاب کب لکھیں گے پہلی والی تو پورے پڑھ لیں تو ابھی سنا ہے کہ کافی متعلق چار سال کے بعد ہو رہا ہے تو اگر یہی چار سال کے بعد میرا خیال میں آئے کہ پہلے بھی بڑی دیر لگی کتاب لکھنے میں میں سمجھتی ہوں کہ جو رولز ہیں جو خواتین کے لئے رولز بنایا جاتے ہیں وہ رولز خواتین نہیں بناتی اگر میں اس کے بارے میں کیا کہتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ میری کہانی جو شروع میں بھی بیان کیا جو میرا lived in experience ہے وہ آپ نہیں لکھ سکتے اور جو آپ کا lived in experience ہے وہ میں نہیں لکھ سکتی میں کسی اور شخص کا جو تجربہ ہے زندگی کا وہ نہیں لکھ سکتی تو میری کہانی میرے زبانی ہی سنانی چاہیئے تھی اور میں نے جس نیت سے لکھی باقی you're free to judge لیکن میں نے اس نیت سے لکھی کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے میں actually believe کرتی ہوں بہت سی حدثات ہوں ہیں میری ساتھ زندگی میں اور میرا خیال ہے کہ بہت سی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے جب کتاب پڑھی ہے یا پڑھیں گی تو وہ یہ محسوس کریں گی کہ ان کی اور بہت سے مرد حضرات نے مجھے contact کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ساری حدثات تو نہیں ہوئے لیکن یہ ایک بات ہمارے ساتھ ضرور ہوئی ہے یا میری ماں کے ساتھ ہوئی ہے میری بہن کے ساتھ ہوئی میری دوست کے ساتھ ہوئی کیونکہ جو واقعات میں نے لکھے ہیں وہ لکھنے ضروری تھے وہ باتیں ان کی نشاندہ ہی کرنی ضروری تھی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ رحام خان ہی لکھ سکتی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی خواتین نے مجھے یہ کہا میں آپ کو quote unquote ایک خاتون کا میسج بتا رہی ہوں بیوروکرائٹ کی وہ وائف ہیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ رحام جب میں صفحہ پلٹتی تھی تو ہماری جو آواز نکل نہیں سکی وہ آواز سنائی دیتی تھی دیکھیں میرے اوپر وہ کنٹرول نہیں ہے میں نہ پہلے کبھی کسی کی پپٹ تھی نہ آج کسی کی پپٹ ہوں تو میرے اوپر وہ مسائل نہیں ہے جو اگر کوئی اور بچی لکھے اس کی ساس ہوگی اس کا سسر ہوگا اس کا دیور ہوگا اس کا حزبن ہوگا اس کا کوئی بوئی فرنڈ ہوگا اس کا بیٹا اس کو روکے گا خواتین کے جو مسائل ہیں جو میں نے بات لکھی جو میرے ساتھ ہوا یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے شاید اس لیول پہ نہیں ہوتا it's a higher platform it's a bigger it's a public profile یہ بات میں سمجھتی ہوں کرنی بہت ضروری تھی میں نے اس نیت سے لکھی کہ جب میں چلی جاؤں تو میرے بچے بھی پڑھ لیں خواتین پڑھ لیں آپ لوگ پڑھ لیں میں نے voting trends کے بارے میں لکھا ہے اپنی غلطیاں لکھی ہیں بتایا ہے کیوں ہاتھ ساتھ ہوئے اور میں نے یہ مانا ہے کہ جو ہاتھ ساتھ بھی ہوئے وہ میری اپنی error of judgment کی وجہ سے ہوئی لیکن I still have no regrets because یہ بھی ایک learning experience so میں آپ کا سوال in a nutshell is ki نہیں I don't have any regrets I think I did the right thing and I think کہ میری وجہ سے لوگ کو بہت حمد ملی ہے تھوڑی سی اور حمد کی بھی ضرورت ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں اور بھی لوگ کتابیں لکھنے کی بات کر رہے ہیں ایسا ممکن تھا جی